السلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ برسل میں اپنی گروسری جو ایشین شوپس ہیں برسل میں یہاں کیا کیا ملتا ہے عمومن تو یہاں سب کچھ ہی ملتا ہے حلال میٹ اور اس کی کیا پرائز ہیں ادھر تو آپ خود بھی اس پہ کمپیر کیجئے کہ پاکستانی پرائزز کے ساتھ اور آج بھی ہم میٹرو پہ جائیں گے اور تو چلیں میں آگیا ہوں اڑی میں نے پارک کر دی ہے اور آج بھی ہم میٹرو سکیشن میں آگیا ہوں میٹرو کی مووے ویڈیو تو آپ میرے دیکھی چکے انہوں نے نہیں دیکھی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ بھی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ ماسک میں نے پہن لیا ہے کیونکہ برسل میں ہے یہاں پہ مینڈیٹری ہے میٹرو سکیشن اور میٹرو پکڑ کے تو انشاءاللہ برسل میں ملاقات ہوتی آپ سے برسل میں ہم آگئے ہیں یہ ابھی فیلال میں حلال میٹ کی دکان پر آیا ہوں پرونہ برسل کے دیکھنے نظر اب زیادہ رشنی ڈال دکان کے اندر موسیقی 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 اس نے پوچھ رہا کہ دو بار کیمیا کو ماشین میں سے نکالنا ہے کہ ایک بار میں نے بتایا دو بار موسیقی 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 اس کے علاوے یہ کیمہ ہے کیمہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اور بیف کا کیمہ لیا ہے بیف کا کیمہ جو ہے یہاں پہ وہ ہے سات یورو تیس سنٹ کا پر کلو اور چکن کا میں نے کیمہ لیا ہے وہ بنا ہے سات یورو کا ایک کلو یورو میں یہاں پہ کس طرح کلو ہے اور دانی روپیز میں کتنے کا بانتا ہے کیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان بے سکت کیا ریٹ ہے فیٹ کا میں ابھی بیکری میں آیا ہوں ترک بیکری ہے یہاں سے میں نے اپنے لیے نام لینے ہیں اور دہی لینے ہیں ان کی دہی بہت اچھی ہوتی ہے اور نام بھی بڑا اچھا ہوتا ہے ان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ جی ترک پیزا ملائی ہوگئی دہی جیم اور یہ سلامی پھیک ہو گیا اور نان بھی ہو گیا اور اب بھاری ہے گروسری کی اپنی ایشن شاپ پہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہی ہے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ سب کچھ ملتا ہے یہ سارے رائس پڑھیں یہ سب مسالے مکچیں اور حلدی یہ یہ پیش ہے جلی آپ کو چایا موسیقی 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 کوئی چیز ابھی آپ کو ایسی نہیں ہے جو یہاں پہ آپ کو نہ ملے جو آپ پاکستان میں آپ کھاتے تھے یا استعمال چنہ ڈال ہو مسور کی ڈال ہو مون کی ڈال ہو یہاں ڈال مصروں کی ہو بیسن ہو ایوریتن تمام قسم کی ڈالیں چنے آپ کو یہاں مل جاتے ہیں میں ابھی فیلال گروسری کر لی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایشین جو گروسری کرتے ہیں اور ماشاءاللہ یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے ہر چیز جو پاکستان میں ہم لوگ کھاتے ہیں اور پکاتے ہیں میں آپ کے بات کرواتا ہوں یہاں کے جو اونر ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے جو دیکھنے والے ہیں جو ویورز ہیں دوست ہیں وہ پوچھا ہے جو بزنس کے حوالے سے اوورسیز جو پاکستانی ہم بزنس کرنے کے لیے جو عرب میں اس کے لیے کیونکہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں پسیسی نہیں دیر ہوگئی آپ کو یہاں آئے ہیں مجھے بیلڈیا میں تقریباً چالیس سال ہوگئے ہیں ماشاءاللہ چالیس سال ایشین گروسری کو مجھے کرتے ہوئے تقریباً بیس سال ہوگئے ہیں ماشاءاللہ بیس سال ہوگئے ہیں ہمارے پاس ہر قسم کا ایشین سپیشلیجز جو ہے چاول، دالے، پاکستانی سمان پاکستانی سبزیاں، مکھائی، ہر چیز آبیلیبل ہے ہمارے پاس ہر ماشاءاللہ پارکنگ کا بھی انتظام ہے دوست دیکھنے والے ہیں جتنے بھی ویڈیوز تو ان کے لیے کوئی پیغام جو مطلب کہ بلجیم یا یورو میں کئی آنا چاہتے ہیں تو ان کو بتائیں گے گا کہ کتنا محنت ہے اپنا بزنس، اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی پیغام ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اب یورپ کے حالات جو ہے کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ دیسکل ہو گیا ہے نئے آدمی کے لیے بہت زیادہ دیسکل ہے ویڈیوزے تو تلے پہ بہت موقع تھے درکیم ایک بزنس کے لیاغ سے بہت ایک اچھا ملک تھا لیکن ابھی آستا آستا کوویٹ کی وجہ سے جو بہت زیادہ دیسکل ہو رہی ہے اور دوسرا ہمارے لیے جو اب بریضیش کی وجہ سے ایشین خود میں بہت زیادہ پرابلم آ لی ہے ادھر لندن سے ادھر ٹرانسفور کرنے میں بہت شکریہ امید ہے کہ آپ کو یہ میری تھوڑی سی جو کابی شاہب آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے جیسے دیکھا کہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ ہم حلال میٹ کیسے لیتے ہیں اس کی پرائزز دکھائیں آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو پاکستانی ایشین شاپ ہے اور آپ کو میں نے تارک صاحب سے بھی بات کروائی انشاءاللہ میں کسی دن ان کے ساتھ ایک الگ سے بلوگ بناوں گا جو بتائیں گے اپنی سٹوری اور کہ کیسے وہ یہاں آئے اور کیسے سٹرگل کر کے انہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا بزنس اسٹیبلش کیا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ بلوگ میں کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہونا بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ